سوال یہ ہے کہ منگیتر کا لڑکی کو ملازمت سے روکنا منگیتر کا لڑکی کو ملازمت سے روکنا یعنی کہ سوال یہ ہے کہ میری تین برسیں منگنی ہو چکی اور تین برسوں میں میری اور منگیتر کے درمیان اختلاف بڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے نا چھوٹی مٹی باتوں کو لے کر یعنی کہ آپس میں جگڑا ملازمت کو لے گی تو اس میں رہنمائی کی جائے عورت کو ملازمت سے روکنا دیکھیں اس میں سب سے پہلے سوال کرنے والی بہن کو ہم ایک تنبیہ کرنا چاہیں گے یہی ہے کہ تین برس سے اگر آپ سمجھتے ہیں اپنی منگنی ہو چکی آپ کی تو ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ ملازمت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا یہ ہوتا ہے تو یہ خلوت برحال جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور دوسرا یہ کہنا کہ شادی کے بعد ملازمت کے بارے میں اس کا ملازمت سے جگڑا بھی ہوتا ہے دیکھیں آج کر لوگوں میں یہ بات عام ہو چکی ہے کہ جن کی منگنی ہوتی ہے نا شادی سے قبل ہی آپس میں وہ بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں کھٹھیں گھومنا پھرنا نکلنا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شک صوبہ نہیں ہے کہ یہ ایسا کرنا حرام ہے شادی کرنے والے مرد کو منگنی کے وقت اپنی مگیتر کو صرف دیکھنے کی اجازت ہے اس سے زیادہ کسی چیز کی ذات نہیں ہے اس کے ساتھ خلوت مسافہ کرنا یہ سب حرام ہے کیونکہ صرف منگنی کے بعد لڑکی ابھی اس کے لئے اجنبی ہے یعنی وہ غیر محرم ہے شریعت نے لڑکی دیکھنے دیکھنے میں بھی صرف اس کے لئے جائز قرار دیا ہے تاکہ وہ منگنی کا عظم کر سکے صرف دیکھنے کی حد تک ٹھیک ہے نا لڑکی کو تو یہ اس میں مسئلہ ہے بعض لوگ منگیتر کا لفظ ایسے شخص کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں منگیتر کا ایسے شخص کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں جن کے ساتھ عقد نکاح ہو چکا ہو رخستی نہ ہو اگر تو آپ کا بھی یہی حالت ہے تو آپ پھر دونوں میاں بیوی ہو اگر تو دیکھیں منگیتر کے لفظ بات منگنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں عقد نکاح ہو جاتا ہے پھر بھی ہوتے ہیں تو اگر عقد نکاح ہے تو پھر تو میاں بیوی ہیں نا آپ کے خامد کے لئے آپ سے مسافہ کرنا خلوت کرنا آپ کے ساتھ سفر کرنا یہ جائز ہے لیکن اگر آپ ابھی دونوں میں وہ عقد نکاح نہیں ہوا صرف آپ کی بات ہوئی ہے صرف منگنی کی حد تک محدود مسئلہ تو پھر آپ کی ملاقاتیں یہ سب حرام ہیں دوسری بات یہ ہے کہ عورت کے لئے لائق اور اس طبیعت کے مناسب یعنی کہ اس کی طبیعت کے مناسب کام تو یہی ہے کہ وہ گر میں ٹھہرے عورتیں گر میں ٹھہرے اپنی ضرورتیں اپنی دیکھیں اور خامد اور جب اللہ تعالیٰ اسے اولاد سے نوازے گا تو اس کی اس کی خیار رکھے اس کی اچھی تربیت کرے تو یہ اصل مسئلہ یہی ہے اصل مسئلہ تو عورت کا گھر سے نکلنا وہ ٹھیک نہیں وہ مردوں کا کام ہے عورت کا کام ہے گھر میں بچوں کو دیکھیں دوسرا رہا مسئلہ گھر سے نکل کر عورت کی ملازمت اور اس کام کرنے کا تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہے یہ مناسب نہیں ہے نہ ہی اس کو یہ زیب دیتی ہیں چیزیں لیکن اگر اسے ایسے کرنے بھی عورت کو کوئی ضرورت ہے تو پھر وہ کر بھی سکتی ہے کام طبیعت کے مناسب لائق ہو بھی سکتا ہے یہ بات شریعت کی ببندی میں رہتے ہوئے پردے میں رہتے ہوئے اپنے آنکھوں کی غیر محرم سے حفاظ کرتے ہوئے میل جل نہ رکھے تو ہو بھی سکتا ہے کیونکہ شیخ عبدالعزیر بن باز بھی کہتے ہیں کہ یہ بات تو عام علوم ہے کہ عورت کے ملازمت کرنے کے لیے نکلنا مردوں کے ساتھ اختلات میل جل اور خلوت کا کرنا یہ خطرناک معاملہ ہے اس کے نتاج بہت ہی خطرناک ہے ٹھیک نا تو یہ سمجھ لیں بات ہے کیونکہ شریعت میں عورت کے گھر میں ہی رہنے میں گریلو کام کرنے میں ہی حکم دیا گیا ہے مردوں کے لیے یہ الگ معاملہ ہے مردوں کے ساتھ اختلات خلوت سے اس عورتوں کو برل بچنا چاہیے اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اسے دیکھنا تو یہ برل صحیح نہیں ہے وہ اپنی گھروں میں ہی ٹھہری رہیں کیونکہ عرشاد باری طالعہ کا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو قدیم زمانے کی جاہلیت کی طرح اپنا بناو سنگار ظاہر نہ کرو نماز ادا کرتی رہی زکاة دیتی رہو تو یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتی رہو اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے تو یہ مسئلہ عورت کاملی مدان میں صرف ہنی کاموں تک محدود رہنا چاہیے جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں مثلا عورتیں یہ کر سکتی ہیں لڑکیوں کی تلیم و تدریس گھر میں کپڑے کی سلائی و کڑھائی لیکن اگر وہ مردوں کے ساتھ خاص کر دیں کردہ کاموں میں شرکت کریں تو ملازم کر دیں تو یہ جائج نہیں ہے کیونکہ اس سے مردوں کے ساتھ میل جو بھی ہوگا اور عظیم فتنہ اور وساد اس میں بڑے گا تو جس سے بچنا ضروری ہے اس بات کا علم ہونا چاہیے لیکن نبی نے فیبی فرمایا میں نے اپنے بات مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر نقصان دے کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ٹھیک نا دنیا اور عورتوں سے بچ کر رہو کیونکہ بنی اسریل میں پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے پیدا ہوا تھا لہٰذا مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو فتنے والی جگہوں اور اس کے سباب سے برحال بچا کر رکھیں اسلام علیکم